ایسی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا کے بیان کے بعد بیان کی ضرورت ہی نہیں ان کی ساری زندگیاں اس مسئلے پر کھپ گئی ہمڈی ایمریکس کے اور عمر کے ہسی سال کو پہنچ چکے ہیں اتنی ضروری بات ہی تھی انہوں نے فرما دی ہیں میرے لئے ایک شرف تھا عزاز آئے کہ ان حضرات کے جوتے اٹھانے والے بن جائیں ہمارا نام لکھا جائے اسی وجہ سے میں چند کلمات جو اللہ پاک دل میں ڈالیں گے ارز کروں گا اللہ کا یہ دین ہے قرآن و حدیث ہے اللہ ہی اس کے محافظ ہے سبحان اللہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ حفاظت کے لئے قبول کر لی دین تو قیامت تک باقی رہنا ہے لیکن جن کا انتخاب مولا کر لی کہ میں انہیں اپنے دین کا خادم بناتا ہوں اور ان کے دل و دماغ میں سینوں میں اپنے دین کی محبت عظمت ڈالتا ہوں یہ مولا کریم کا احسان ہے سبحان اللہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ قیلات خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بہت تن کرتے تھے قدم قدم پر کانٹے قدم قدم پر پریشانیاں دکھ اللہ کے نبی نے وہ صحے کسی نے نہیں سکتے اوزی تو فی اللہ ما اوزی آکھ اوخف تو فی اللہ ما اوخفی آکھ جتنا مجھے ڈرائیا گیا کسی کو نہیں ڈرائیا گیا جتنا مجھے عذیتیں پہنچائیں گئیں کسی نبی کو نہیں پہنچائیں گئیں ظاہر میں اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبیوں کو شہید کیا گئے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن میں بنی اسرائیل نے پہلے ٹائم ترتالیس نبیوں کو شہید کیا ایک جلال پور میں آئے ایک شجاباد میں آئے ایک ملتان میں آئے ایک لودرہ میں آئے بپھرے اور وہ چکے بھیڑیے تھے درندے تھے نبی کے لہو کا ایک کترہ ساری کہناس سے زیادہ کیا تھا ترتالیس نبیوں کو پہلے دن کے حصے میں شہید کیا ان کے لئے آباد اٹھانے والے ایک سو انیس یا بیس اولیات تھے وہ کھڑے ہوئے پچھلے ٹائم انہیں بھی شہید کر گیا آرون کے ساتھ چیرا ایک ٹکڑا ادھر گیرا ایک ادھر لوہے کی کنگیوں کے ساتھ اللہ کے پیاروں کو نوچا گیا فلا یسرف و حمزہ دیکھ لیکن وہ اتنے مضبوط تھے اللہ کے دین سے ذرابی نہیں لے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے جبرائی ان شخصوں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے یہ ولید ابن مہیرہ ہے یہ آس ابن ویدہ ہے یہ عبدال ابن حارس ہے یہ عصبت بن عبدیعہوس ہے یہ عصبت بن عبد المطلب ہے مجھے سب انہوں نے پریشان کر رکھا ہے جبرین علیہ السلام نے کہا حدیث شریف میں ہے کہ میرے سامنے بتاؤ کون سے اللہ کے نبی نے بتایا یہ ہے ولید ابن مہیرہ خالد ابن ولید کے والد تھے ولید ابن ولید کہا کرتے تھے دس بیٹے تھے چار ایمان لائے باقی ایمان نہیں لائے ایک گروہ ڈالر کے برابر سالانہ ان کی آمدری تھی یمن میں شام میں اس کی منڈیا کی تجارت کی اللہ نے بہت مال دیا ہوا تائی سے آپ نے اسے دکھایا تو اشارہ کیا جبرین نے اس کے بازو کی طرف آپ نے فرمایا کیا تو کچھ نہیں ہے نہیں سب ہو گیا ہے انتظام ہو گیا ہے اسوات بن عبد المطلب کو دکھایا ہے سر کی طرف اشارہ کیا ہے پھر وہی کہا فرمایا انتظام ہو گیا اس کا پھر اسوات بن عبد یاغوس دکھایا فرمایا اس کا بھی انتظام ہو گیا عبد المن حارس کی طرف اشارہ کیا جبرین نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ کام ہو گیا پھر آصب نے وائل کی طرف اشارہ کیا جبرین نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا کہ کام ہو گیا جہاں جہاں جبرین علیہ السلام نے اشارہ کیا وہاں ناخن کے بقدر نشان بنتے گئے پھر وہ نشان پھیلتے گئے اور ان میں اللہ نے سران اور بدبو پیدا گیا ولید ابن مغیرہ جا رہے تھے قبیلہ خدا کے پاس سے گدرے وہاں تیر سین رہے تھے ایک تیر اس کے ہاتھ سے چھوٹا اس کے بادو کی رگ اکھال پر لگا پار چلا گیا خون نہ رکا بہتے بہتے اسی میں مر گیا اسود بن عبد المتلے پہلے ان کے دماغ میں پھورا خطرناک نکلا جسے دماغ کا بھیجا بہرہ گیا اسی حال میں مر گیا ہارس بن عبدال جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اس کے پیٹ میں سفرہ کا پانی پڑا پیلا اور پانی موں سے نکلا پکھانے کے ساتھ اسی حال میں یہ مرہ اور اسود بن عبدِ یاغوس درخت کے نیچے بیٹھا تھا اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ کون ہے میری آنکھوں میں سوئیاں چپ ہو رہا ہے انہوں نے کہا اببا کوئی نہیں اتنی سوئیاں چپ ہوئیں چیخیں مارتے مارتے اندہ ہو گیا وہی مر گئی عاصف بن وید عمر بن عاصف کے والد تھے اس کے پاؤں میں شبرمہ ایک گھوٹی ہوتی ہے بڑا گندہ اس کا کھانٹا ہوتا ہے وہ لگا اور پاؤں جو ہے اونٹ کی طرح ہوئے اسی میں مرہ اے دترینہ کفائنہ کب المستحضیین یہ جنہیں تھٹھا کرنے والے ہیں ہم آپ کے لئے کافی ہیں گبرائیں نہیں اے نبی آپ تسلی رکھیں وَلَا تَدْحَبْ نَفْسُ بَعْلِهِمْ حَسْرَاتِ کیا آپ آئیں بھر بھر کے اپنے آپ کو اس میں پھلا ڈالیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھی یہ مامہ اور نجت کے قریب ایک جگہ تھی وہاں کے دو سردار آئے بڑے کمینے تھے آمیر ابن طفیہ اور حرمت ابن قائس سلام دعا ہوئی بیٹھ گئے آمیر کہنے لگا اللہ کے نبی سے اپنے بعد مجھے خلیفہ مقرر کر دو آپ نے فرمایا نہ تمہارے لیے نہ تمہارے خاندان کے لیے کوئی وعدہ نہیں پھر کہنے لگا اچھا یوں کریں مجھے اتحاد کا نبی بنا دیں آپ شہروں کے نبی ہوں آپ نے فرمایا ہم عاقت کی باتیں نہ کرو اس قسم کی باتیں کرتا رہا آپ نے فرمایا تجھے میں نے اپنے علاقے میں جو گھوڑ سوار ہے ان کا سردار بنایا کہنے لگا وہ تو میں پہلے سے ہوں پھر اس سے میں آخر کہنے لگا اے محمد سنے گھوڑ سواروں سے پیدوں سے مدینہ کی گلیاں مر دوں گا تو میں سب کو ختم کروں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا روہ کافی ہے اللہ کے نبی کا تو اعتماد ہوتا رہا اللہ پر آپ نے اثر نہیں لیے دونوں ہٹ گئے تھوڑے سے فاصلے پر گئے پھر انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا واپس آئے آمیر نے کہا میں بات لگا ہوں علیہ دا مجمع سے لے جائیں گے اور دو تلوار چلا دینا اربت سے کاف آئے کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا علیہ دا اہم بات کرنی ہے تو شریف لے کاف گئے ایک دیوار کے سائے میں دونوں بیٹھے باتیں کرنے لگے پیچھے اربت تھا کئی دفعہ مڑ کر اس نے دیکھا کہ اربت حملہ نہیں کر رہا اللہ کی شان اس نے تلوار پر ہاتھ رکھا اللہ نے ہاتھ کو وہی خوش کر سوکھ گئے ہاتھ اٹھی نہیں سکا اللہ کے نبی نے پیچھے دیکھا سمجھ گئے کہ یہ حملہ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر کو فیت کر راہ اٹھ کر آگے واپس اور یہ چلے آگے واقعہ ہر راہ واقعے میں ہر راہ جگہ پتھریلی جگہ وہاں گئے کھڑے ہوئے ساد ابن مواب جس کے جنادے پر ستیر ہزار فرشتہ آیا تھا وہ اور اس آئے دے میں نے ہودیر گئے اور کہا اللہ کی تم پر لانت ہو کمینہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا پورا حشر ہو یہ گئے تھوڑا سا سفل کیا بعد آیا اس سے پتھلی کی کڑک آئی اس کڑک گری اور اور عربت کی کھوپری کو لے اے یہ یوں مرا آگے آمیر چلا اور ایک عورت ہے منی سلول کی اس کے ہاں رہا یہ گھٹیا خاندان شوار ہوتا تھا عرب میں وہاں پر جا کر رات پر رہا اور یہاں گردن پر بہت بڑا ایک ہی رات میں پھوڑا ہو گیا کہہ لگے یہاں مرتا ہوں تو دو آئے بین ایک سلول نامی عورت کے گھر میں دوسرا عورت کے گھر میں ایک قبیلہ سلول میں دوسری عورت کے گھر میں صبح اٹھا گھوڑے پر تھا اللہ نے وہی گھوڑے پر ہی اس کی روح قبض کی وہی ختم کیا یہ جو منصوب بنا رہا تھا کہ میں اتنی فوج لاؤں گا پیادہ اور گھوڑ سوار مدینہ کی گلیاں بھر دوں گا اسی پر سورت رات کی آیات ہوتی اللہ ہی سچے نبیوں کا محافظ ہے اور رب العالمین حق دالشان اپنے سچے دین کا محافظ ہے دنیا تو چاہتی ہے حق نہ پھیلے اس کے لئے بے شمار کانے بانے منتے ہیں اور ایسے کہ پہار اپنی جگہ سے ہل جائیں قرآن نے کہا لِتَزُولَ مِنْ حُلْجِبَاد تمہارے مکرو فریب ایسے تھے کہ بہاروں کو ہلا دے لیکن اللہ کی کاری ضرب لگی اللہ انہیں سب پاش پاش کر لیکن نبی جب میدان میں آتے ہیں وہ اللہ کی طاقت کو ساتھ لے کر آتا آتے وَمَا رَمَائِتَ اِدْ رَمَائِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ جو آپ نے بدر میں کنکریاں پھینکی رید اور ایک ہزار کا لشکر ان کی آنکھیں مسل رہائے اندھے ہو گئے ہیں تو یہ اے محمد آپ نے تو یوں رید تھے کہ ہم نے ایک ہزار کی آنکھیں اندھی کر دی اللہ پاک کی پکڑ اللہ ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں وہ ہمو گمان نہیں اللہ نے ایسی جگہ سے پکڑا اے یہودیوں تمہیں تمہارا وہ ہمو گمان نہیں تھا ہم ان کلوں میں ہزار ہزار سار رہے گے ایسا وقت آیا اللہ کے نبی کو شہید کرنا چاہتے تھے اب وہاں گئے اور دعا جنہیں مقرر کیے کہ پتھر ڈالو اللہ کے نبی پر یعنین اور امر امر جہاش بدریہ وحی الہی کہ آپ کو خبر دیں کہ آپ جلدی سے یہاں سے رکھن جائیں آپ وہاں سے چلے گئے اور پھر آپ نے فرمایا میرے رب نے کہا ان کا محاصرہ کرو بنی ندیر کا محاصرہ کیا گیا اور پھر انہیں محلت لی گئی فرمایا ہاتھیار کوئی نہیں اٹھا سکتے اور باقی سامان لے جا سکتے ہو اور اب یہ دیوار دیواروں میں شاندار دروالے اور شاہتی رکھیڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے کہتے تھے ہم آزاروں سال یہاں رہیں گے چار سو تدوارے تھیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور پھر ذلت کے ساتھ یہاں سے نکلے اللہ فرماتے ہیں تمہارے بھی منصوب ہیں اور تمہاری بھی تدویر ہے وَمَقَرُ وَمَقَرَ اللَّهُ خیر الماقرین وَلَا يَحِقُ مَقْرُ سَيِّ إِلَّا بِعَالِ جتنے گڑے تم سچی تین کے لئے نبیوں کے لئے خود ہوگے خود ہی نہیں میں مروں گے اللہ پاس رب العالمین کا عظیم نظام تو یہ فتنہ جو جو کہ اللہ کے نبی کا عزاز دیکھا اور سارا عرب دس جہاں ہزار مربع بیل تک سب آرے ہیں محمد علیہ السلام کے لعات چوم رہے ہیں آپ کے مال آنکھوں پر رکھ رہے ہیں تو اب اس سے چوتے لوگوں میں دائیا پیدا ہوا کہ ہمارے اندر ہم بھی یہی کریں اور لوگ ہمارا بھی ایسے اعزاز کریں گے ہمارے پاؤں کے نیچے بھی کالین بچھائیں گے یہ نہیں جانتے تھے وہ اللہ کے سچا نبی ہے تم کمینے ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی پوری تائید نبی جب بھی آتا ہے اللہ پاکی کمال قدرت کے ساتھ بہرات یہ ادھر آئی حالا اسواد آناسی نے مزہج کمیلے کے اس کمینے نے یہاں یمن میں اٹھایا اور اسی طرح مسلم قذاب نے یمامہ کے اندر اٹھایا پاک نبی صلی اللہ سب کو جانے سے پہلے خبر ہو گئی آپ نے رات کو دیکھا میرے ہاتھوں میں کنگن آئیں سونے کے پھوک ماری وہ دونوں اڑ گئے آپ نے فرمایا یہ دو مدائی نبوت اللہ پاک دونوں کو قتل کرے گا اور یہ آپ نے اسی مجلس میں فرمایا اسود فلا جگہ قتل ہوگا سبحان اللہ اب یہ سعادت تھی اللہ جسے قبول کرے بہت سے صحابہ کرام کوئی ظالم نے شہید کیا اور جو نہیں مانتا تھا تو علماء تو جانتی ہیں ذل ہمار بھی ہے ذل خمار بھی کہتے ہیں اور نی مو پر رکھتا تھا سیاہ بھجنگ کالا تھا اور گدے کو ٹریننگ دے رکھی تھی اٹھنے بیٹھنے کے انڈے کو رات کے ٹین نشادر میں رکھتا صبح شیشی میں ڈالتا تھا کہ یہ میرے موجزات ہے اس قسم کا شوکد وادی اور تلاصم کا یہ بڑا ماہر تھا جنات اس نے تابع کر رکھے تھے موکلین جہاں بات ہوتی تھی وہ مخبری کرتے تھے بہت سے صحابہ اکرام کو اس نے شہید کیا اور ایک آزمیش امت مسلمہ پر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ نے وہاں کے جو بڑے صحابہ کران تھے ابو مس عشاری زبید میں تھے مہاد ابن جبل جنت میں تھے حضرہ موت میں دوسرے حضرات تھے خالد ابن سعید اور دوسرے حضرات آپ نے پھر اسی طرح شہر ابن بازان دوسرے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ اسے قتل کرو اور اس پر آپ نے سب سے زیادہ فیروز کرو عربی میں زیادہ تر یہ لفظ خیروز پڑھتے ہیں کیونکہ جو قیمتی موتی ہوتا ہے اس کو عرب لوگ اکثر فتح زبر سے پڑھتے ہیں فارسی میں یہ لفظ فیروز ہے فیروز دیلنگ کے تھے دیلنگ ایک بہت بڑا شہر ہے حبشہ میں کتال تھا لڑائی تھا تو شاہ عسرہ نے اسے وہاں بھیجا اور یہ جو ہے وہاں پر اپنی حکومت کو حبشہ میں اس نے مستاخم کیا حضرہ موت کے اندر آ کر بنتی تھی بہترین چیزیں تیار ہوتی تھی سنتی تستکاریاں یہاں پر تو رب العالمین نے انہیں ذریعے کے طور پر اور حشنس کو اللہ نے ذریعے کے طور پر قبول کیا انہوں نے نقب لگائی علماء آپ کو تفصیل واقعہ بیان کریں گے اور پھر یہ کہے اور اس نے وہاں پر اس کے سینے کے ہوں پر جب وہ اٹھنے لگا جن نے اسے اٹھا دیا تو دجھے پتل کیا جا رہا ہے اٹھا ہے پھر اسی پر عدد کی عدد دائل میں اس کے سینے کے ہوں پر اپنا گھٹنہ رکھا اور اس کی گردن مروڑی آواز آئی مرے دور کے خراتے ہوئے باہر سے لوگ آئے کہ کیا بات آئے ان کی بیوی جس پر جبرن اس نے بنا رکھی تھی آزاد اس نے کہا وہی اتر رہی ہے پیچھے ہڑ جائے پھر بعد میں ہشنس آئے اس نے دلوار سے اس کا سر کٹا سر کٹا ادھر بلری اللہ کے نبی کو مدینہ میں خبر ہو آپ نے فرمایا اس اللہ کے ایک نیک بندہ تھا فیرو یہ اور اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کی سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں انہیں خط لکھا فیرو دیل کیا آپ جہاد میں نہیں آ رہے صحابہ کرم لو میں پھر رہے ہیں اور تو وہاں یہ روٹی میدے کی مشہور ہے اسے کہتے تھے بند سہن تو اس کے کھانے میں مشہور آئے مکھن لگا کر شہر ڈال کے اور یہاں لوگ گرمیوں میں اللہ کے دین کے لئے بازیہ لگا رہے ہیں جو ہی میرا خط پہنچے سینہ مدینہ یہ مدینہ منورہ آئے عمر بن خط کے دربان کھرے تھے ان سے اجازت بھی کہ میں ملنا چاہتا ہوں انہیں خبر دیں کہ فیروت آ چکا ہے عجرہ محس کتنے میں پریشی نوجوان کرے تھے وہ بھی جانے لگے انہوں کہ میری باری ہے نوجوان کہ میں نے جانا ہے تو انہوں نے پھینچ کر ایک مکہ مارا تھپر مارا فرمایا کہ یہ سارا نقصیر بہنے لگے سارا مستدمیان لہو بہنے لگا اس نوجوان کا بہتے ہوئے لہو کے ساتھ امیر المومنین کے سامنے پہنچ ورمائے کس نے مارا ہے کہ فیرود نے مارا ہے یہ بہر آپ کا آدمی کرا ہے کس نے مارا ہے آپ نے بلائیا کیوں مارا کہ لگا انہ نحنو بی حدیث آہد ہم بادشاہ تھے اور بادشاہوں کے اولاد ہیں اس کے کچھ اثرات ابھی تک آئیں دوسرا آپ نے مجھے خط لکھا تیسرا میں نے آنے کے اندر اجازت لی پھر یہ آدمی آگے جا رہا تھا اس لئے میں نے غصے بیشے مارا سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا القساس بدلہ لیا جائے گا اس نے کہا القساس ہاں وہ بیٹھ گئے جسا اللہ آرک بتائے گھٹنا کے پاس فرمایا مار جیسے اس قوت کے ساتھ میں نے مارا وہ مار وہ نوجوان تیار عمر ابن خطاب نے فرمایا میری ایک بات سن لوں ایک بات سن فرمایا تمہیں پتا ہے یہ کون ہے یہ وہ شخص ہے جو 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 مدعی نبو ات اس کا قاتل ہے یہ عظیم آدمی ہے اللہ کے نبی سے عبت صالح کہ کر گئے اور یہ خبر ہے اس کے خاتمہ بال ایمان پر ہونے تھی یہ تو بڑا عظیم آدمی تھی کہنے لگا اچھا یہ وہ ہے کہ ہاں اس نے کہا افو انہو میں نے معاف کیا اس پر وہ دیل میں کہنے لگے خوشی لیجئے ہدا سی وہدا فرسی یہ میرا گھوڑا تیرا یہ میری تدوار تیری خرجین میں ہاتھ ڈالا سلاسین الف تیس ہزار روپے درہیں یا دینار تھے تیس ہزار یہ بھی تھے سیدنا عمر ابن خطاب نے فرما لے بھائی تو ماجور اندلہ بھی ہے اللہ تجھے عجر دے گے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما جو قصاص نہ لے جو قصاص تین چیدے ہیں آپ نے فرما اللہ کہے گا جنت کے جس دروازے تھے جاہو داخل ہو جاؤ جو ہر فرد نمات کے بعد دس دفعہ سورت اخلاص پڑھے دس دفعہ دوسرا کوئی قرضہ ہے کسی پر اور وہ کرنے میں ڈوبا ہوا ہے چھپکے سے جا کر اس مقروض کا قرضہ ادا کر دی تیسرا قتل ہوا اور پھر اس نے ماس کر دیا فرما جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس سے چاہے داخل ہو اللہ پاک نے رب العالمین نے تجھے یہ عجر بھی دیا اور ساتھ دنیا میں بھی میرے دوستوں اللہ اپنے دین کا محافظ ہے اور یہ بڑا عظیم فتنہ ہے دنیا میں ساری دنیا میں ہم پیچھتر میں گئے تھر پار کر جواق میں گئے تھر پار کر ہے سند میں عمر کو مٹھی سے آگے تھر پار کر گئے سخت علاقہ ہے جہاں جاتے کالا جھنڈا ہے ہم گھبرا جاتے وہ کہتے نہیں ہم تو سیدنا حسین رضی اللہ کو مان بہت اچھی بات ہے کہیں ہم جاتے تو وہ باہر بیٹھ گئے آو اندر نیچے فرش ان کے ریت میں آو اندر آو کہ لگے ہم نا پاک ہیں اندر نہیں کبھی ہم جاتے مرغانیوں کے طلاب ہیں وہاں اپنی گئے سو سو پچاس پچاس رکھی ہوئی ہیں ان پر بیٹھے ہیں ان بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا دین کیا ہے اسلام کیا ہے پانچ پانچ گھنٹے لگاؤ کلمہ ٹھیک کراؤ الحمد شریف کی دو آیت ایک آدمی کا پورے آٹھ دن میں الحمد ٹھیک کر کوئی پتری نماز کیا ہے قرآن کیا ہے بچیا پیٹھی ہیں پچاس پچاس سال کی ہیں قرآن سے نکھا ہو چکا عجیب و غریب ہیں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں ایک بھی روضہ رکھنے والا نہیں امت مسلمہ کا عجیب حال ہے وہاں ہم آگے گئے تو ہمیں آدمی ملے اب بتاؤ پچیس سال وہ ہو گئے اور یہ سال آپ دیکھ لیں تیرتالیس جات تو یہ اکیس ہے تو وہ دیکھ لیں یہ سارا عرصے میں وہاں اس زمانے میں وہاں پر قادیانی پہنچے رہے ہیں قادیانی وہاں پہنچے ہوئے ہیں پھر جو ہماری سمجھ میں تھا ساتھی کو سمجھاتے گیا اور یہ جملہ کا ہر ایک وہ آخر میں کہلاتے گیا کہ ہمارے نبی آخری نبی آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبوحت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور قذاب وہ کافر ہے کوئی نبی بھی ہو زلی شریف آدمی کے لئے پڑھنے مشکلہ ہے ایسا کمینہ اور بدبخت ہے تو باہر کہے یہ اپنا ماں خرچ کر رہے ہیں پھیل رہے ہیں اور یہ حق و شیطان یہ بھی رہے گا رحمان کے بندے بھی رہیں گے یہ دنیا رزندہ ہے امتحان کی جگہ ہے اللہ پاک کے دین کے شہدائی رسول پاک کے ختم نبوت کے محافظ اللہ کے دین کے لئے مشرق مغرب پھر رہے ہیں ساری دنیا میں جا رہے ہیں کبھی افریقہ میں جا رہے ہیں کبھی اور ملکوں میں جا رہے ہیں پاک دور کر رہے ہیں پہلے دمانے میں بادشاہ نمتے رہے ہیں اور نیک جب بادشاہ دین الہی جاری کیا اور یہ بیٹھا اب کیا کر رہے ہو کہ ادھاد کے ملے لے رہا ہو اپنے پاس بھلایا یہاں شیخ پورا کے قریب یہاں بھلا کر اور اس کی کرتن کاتھی اور کہا پکرے کی طرح اس کی خال اتارو اس پر اکبر